بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں میریٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں بادرین اس دن مسکلات رہے ہیں تو جی میں جا رہی ہوں مشارہ وقت حسوم مشارہ وہاں سے تھوڑی بہتی چیزیں لینی تھی تو بھائی کے ساتھ میں سکوٹر پر بیٹھتی ہم لوگ مشارہ جا رہے ہیں ہم نے کہا چلو تھوڑی بہتی جو چیزیں لانی ہے ایک بکس لائی تھی وہ چینج کرنی تھی بچے کی تو ساتھ میں جو ہے نا موسم بہتری تھا دھوپنے ہی تھی اتنی زیادہ میں نے کہا چلو چینج کرلوں لیکن میں نے اتنے خرچے کیے پیارے بہن بھائیوں اتنا جو ہے نا میں نے سب کچھ کیا لیکن جو ہے نا میں اچھا پڑھنے کا نام نہیں لے رہا میں بہت پریشان ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں آپ بہن بھائیوں کی حوصلہ وضائی چاہیے آپ لوگ میری حوصلہ وضائی کریں کیونکہ آپ کی بہن بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے بچہ پڑھنے رہا تو زیری بات ہے ماں کوئی ٹنشن اور فکر ہوگی اور کس کو ہوگی بچہ پڑھ جاتا تو یہ ہے کہ اپنے لیے وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا اور اپنے آپ کو سنبھال لیتا لیکن یہ جو دور جا رہا ہے آپ کے پتہ ہے انپڑھ کا تو زمانہ ہے ہی نہیں ہے اس دور میں تو میرا دل تھا کہ میٹرک کر لیتا تو چلو کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لیتا زندگی میں لیکن جو ہے نا بہت جو ہے نا پریشانی کی بات ہے کہ بس یہاں بھی میں اس کو ڈالتی ہوں تو یہ اس کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کہتا ہے میری بیٹ میں دارتا ہے کبھی مجھے کہتا ہے ٹانگوں میں دارتا ہے کبھی کہتا ہے کچھ کبھی کچھ بس اس کا دل جو ہے نا ایسا بڑا ہے نا بڑائی کی طرف سے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں تو آپ دل کر رہے ہیں اس کو کام پر ڈال دوں کیا کروں میں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوں پیارے بہن بھائیوں آپ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا گائٹ کریں کہ میں اس کچھ کے لیے کیا کروں آپ دعائیں کریں دعا شوا کریں میرے بچے کے لیے تاکہ یہ پڑھنے کی طرف آ جائے ابھی یہاں پہ گاؤں آئی ہوئی تھی کہ میں نے کہا چلو گاؤں میں ایک مہینہ رہ کہ دیکھ لیتی ہوں ساتھ میں گاؤں والے سکول میں ڈال کے دیکھ لیتی ہوں شاید ادھر چل جائے لیکن ہاں بھی اس نے یہی حال کیا ہوا ہے کہ پڑھنے کا نام نہیں لیتا اتنا پرشان کیا ویس اور اس کو جو لگ گئی ہے گیم والی لط اس کو فری فائر والی لط لگ گئی ہے بس میں پیارے بھین بھائیوں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو جو ہے موبائل جو ہے یہ گیموں والا جس کا جو ہے بہت برا ہے اپنے بچوں کو گیموں سے دور رکھیں میں نے تو عزمات چکی ہوں میں نے تو دیکھ لی ہے کہ موبائل جو ہے بچوں کو گیم جو ہے بچوں کو تباہ کر رہی ہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں گیم کھیلنے سے بچے جو ہے ہمارے بچے جو ہے دن با دن پیچھے ہی جاتے ہیں زیادہ جو ہے خراب کر رہی ہے گیم جو آج کل کی فری فائر آ گیا یا پاپ جی ہو گئی ہے یہ گیمیں جو ہے بچوں کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہیں تو اللہ پاک بس سب کے بچوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اس کے صدقے سے میرے بچے کو بھی اللہ تعالی حفظ و مان میں رکھے اللہ پاک کسی کے بچے کو دشمن کے بچے کو ایسا جو ہے اس پر ٹیم نہ آئے کہ وہ جو ہے بس ماں باپ کو آگے سے بتمیزی پہ اتر آئے یا جواب دے یا آگے سے بس میں اب کیا یہاں بولوں تو یہ جو ہے اللہ پاک دشمن کے بچے کو بھی اس طرح گندی جو ہے نا ماری نہ لگے فری فائر والی بس میں تو پریشان ہوئی ہوں لیکن میں کہتی ہوں چلو باقیوں کے جو ہے نا اللہ پاک بچوں کو اس سے بچا کے رکھے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں پھر بھی کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس کو پڑھائی کی طرف دھیان ہو جائے اس کا برنہ جو یہ ہمارے جو جو امریکہ والے تھے جو جو بھی تھے انگریز ایسے کہتے تھے کہ ہم لوگ ایسی پاکستان میں چیز بھیجیں گے جس سے پاکستان کی جو نسل ہیں وہ دن بہ دن پیچھے ہی جائے گی اور وہ یہی چیز ہے ٹچ موبائل گندی بیماری جو امریکہ والوں نے بھیجے ہیں افریقہ والوں جس نے بھی بھیجے ہیں بس پوری تباہی تباہی ہے ہر طرف اللہ کرے میرے بچے کو اللہ تعالیٰ جو ہے پریشان پیارے بہن بھائیوں کیا کروں اس کا میں بس ضرور بھی پڑھتی ہوں ہر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے جو دعا کو ہی بتاتا ہے وہ ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو اب بس یہاں بھی رہ کے دیکھ لیا ہے تو اب واپس چل جاؤں گی غاول پنڈی واپس چل جاؤں گی وہاں پہ رینٹ پہ رہتی ہوں کرایا دیتی ہوں یہاں پہ تو اپنا گھر تھا یہ ہے کہ بھئی قرائے سے بچی ہوئی تھی صرف بل دینے پڑتے تھے تو جو اور باقی گھر کا خدچہ ہوتا تھا وہ کرنا ہوتا تھا لیکن کیا کروں پھر بچہ جو ہے نا یہاں اس کا بودری ہے تو باپ کی سوا تو بچے چلتے بھی نہیں ہیں تو بس بودری ہیں تو اس کو بھی در لے کے جاؤں گی ساتھ ہی اللہ کرے گا یا تو پھر کسی کام پہ لگ جائے گا تو یا پھر پڑھنے لگ پڑے گا یا دونوں کام میں سے ایک کام تو ہوگا نا تو بس پھر یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی اللہ اس کو حدایت دے دے اور پھنڈی میں سیٹل ہو جاؤں تو ادھر جا کے یا پھر کوئی کام سیکھ لے اچھا سا ہنر سیکھ لے یا پھر موبائل والا کام سکھا دوں گی یا پھر گاڑیاں جو ٹھیک کرتے ہیں میکینک وغیرہ وہاں پہ اس کو ڈال کے تو میں اس کو نا میکینک والا کام سکھا دوں جو گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں تو باقی جو ہے پیارے بہن بھائی آپ لوگوں نے میرے لئے بہت زیادہ دعا کرنی ہے میرے بچے کے لئے کہ یہ اللہ تعالی اس کو حدایت دے دے اور یہ نیکی کے رستے پہ چل پڑے اور اللہ تعالی اس کو سیدھا رستہ دکھائے آمین میں تو یہی دعا کروں گی اللہ تعالی کل کے مسلمانوں کی بچوں کو سیدھا رستہ دکھا دے اور سب جو ہے نا اللہ پاک شیطان شہر شیطان سے محفوظ رہے ہیں اللہ پاک سب کو حدایت دے سب جو بچے جن کے بھی بگڑے ہیں میں تو ان کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ان کو رائے راست لائے اس کے صدقے سے میرا بچہ بھی اللہ تعالی رائے راست لائے